آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو پانس سو سال کی دوری سے آتی ہے کہاں سے آتی ہے کتنی دوری سے لیکن تین لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں بھی ایک وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے ایک وہ شخص جو آدھی شرابی ہے توبہ کیے بغیر مر جائے اور ایک وہ شخص جو کسی پر احسان کرے تو احسان جتائے حضور فرماتے ہیں اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے ارے تمہارا مدرسہ نہ چلتا اگر ہم زکاة نہ دیتے تو یہ سب احسان جتانا یہ ہمارے دیئے ہوئے سارے پیسوں کو اور خیرات کو زائل کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے یہ ساری چیزوں کو تو یہ باطنی علم بھی جاننا ضروری ہے اور اس کا نولیج میکزمم مسلمانوں کو ہے ہی نہیں اور مسلمان کیا کرتے ہیں میں ابھی بتا نہیں سکتا بس اجمالی طور پر یا مبہم انداز میں میں اتنا کہہ دوں کہ ایسا کرنے سے پرہز کرنا چاہیے کیا کرتے ہیں یا آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں سوشل میڈیا کو آپ استعمال کرتے ہیں آپ کو سب معلوم ہے کیا دنیا میں ہو رہا ہے تو یہ ہے باطنی علم اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں رب قدیر جلل جلالہ نے فرمایا کہ کوئی آپ سے مانگنے کے لئے آئے زکاة مانگنے کے لئے آیا اب آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ دینے کی طاقت رکھتے ہو لیکن وہ بندہ بار بار مانگتا ہے یا آپ تھکے ہوئے ہیں اور کوئی آ گیا مانگنے کے لئے یا آپ کا مر ٹھکانے پر نہیں ہے کوئی آ گیا مانگنے کے لئے تو آپ نے سوچا ہے جان چھڑاؤ دیکھ کر کے ختم کرو لو یا پھر دیکھ کر کے یہ کہنا یا تیرا تو کام کبھی ختم نہیں ہوتا جب دیکھو تب آ کر مانگنے کے لئے خڑا رہ جاتا ہے لے چل آئندہ مت آنا یہ ہوتا ہے اس کو قرآن نے کیا کہا سنیے قرآن کہتا ہے اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس سے کسی کا دل دکھ جائے اس سے تم بہتر تھا کہ تم یہ کہہ دیتے بھائی پلیز آپ کہیں اور دیکھ لیں آئیں دا مجھے ڈشٹ اپ نہیں کریں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں یہ اچھا کہہ دینا یہ دیکھ کر سامنے والے کا دل دکھانا اس سے بہتر ہے اور اگر کسی نے دے کر دل دکھا دیا اس کا دینا زائے ختم فنیش یہ ہوا باطنی علم اسی طریقے سے حج کو لے لیجئے میں نے بہت ساروں کے موہ سے سنا ہے جو بار بار حج کے لئے جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ سب کی نیت یہ نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے میں نے سنا ہے ارے حضرت کیا بتائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ یہ پانچ چھ دن کی تکلیف ہم اٹھا لیتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما حج کرو اور مالدار ہو جاؤ تو الحمدللہ کافی برکت ہوتی ہے مال ہی مال ہو جاتا ہے حج کرنے کی وجہ سے ہم اس لئے جاتے ہیں یہ اس لئے بندہ کہہ رہا ہے کہ باطنی علم نہیں یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ بالکل اپنی جگہ مسلم ہے لیکن قرآن نے کیا کہا کس کے لئے حج کرو کیوں حج کرو حج اور عمرہ کرو اللہ کے لئے اگر تمہاری عبادت اور تمہارا حج اور عمرہ اللہ کے لئے نہیں مال کے لئے ہے تو بخاری شریف کی پہلی ہی حدیث ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّارِ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے مال تو تمہیں مل جائے گا حضور نے فرما دیا ہے تو لیکن تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن نہیں ہو سکتا اس لئے کہ تم نے حج تو مالداری کے لئے کیا اپنے گناہوں کی معافی کے لئے تھوڑی کیا ہے بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لئے تھوڑی کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے تھوڑی کیا ہے حج اس لئے کیا تاکہ مالدار بن جائے مالدار ہوگی تو حج کر کے آنے کے بعد بھی نماز کی پابندی نہیں رہتی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ارے حج کر کے آنے کے بعد تو چھوڑیے مکہ مکرمان میں حج کے بعد نمازیں قضا ہوتی ہیں لوگوں وہاں رہ کر کے بھی قضا ہوتی ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے تو یہ ہے باطنی علم اور اسی کے ساتھ باطنی علم حج کے سلسلے میں قرآن نے بتایا کیا بتایا حج کے دنوں کے اندر میاں بیوی کے سلسلے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ نہ کرو اور گناہ بھی نہ کرو اور جھگڑا بھی نہ کرو یہ حج کے پانچ دنوں کے اندر تم ان چیزوں کا خیال رکھو یہ ہے باطنی علم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ منہ کے اندر ہی مزدلفہ کے اندر ہی بیت الخلا کے پاس جو لائن لگتی ہے تو وہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں وضو کے لئے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں مینا میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں توڑ والے سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کھانے کے سلسلے میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں وہیں پر یہ ساری چیزیں ہوتی دکھائی دیتی ہیں تو آپ یہ باطنی علم نہ ہونے کی وجہ سے حج کر کے آنے کے بعد بھی زندگی بدلتی نہیں زندگی نہیں بدلتی تو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا ایک ظاہری پہلو ہے ایک باطنی پہلو ہے ایک ظاہری علم ہے ایک باطنی علم ہے اور جو حدیث مبارکہ ہے کہ طلب العلم فریدتنا علا کل مسلم ہر مسلمان پر علم طلب کرنا حاصل کرنا فرض ہے اس کے سلسلے میں عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے عقیدہ کا علم بھی ہے شریعت کا علم بھی ہے اور ظاہری علم بھی ہے اور باطنی علم بھی ہے باطن کا تذکرہ کیا ہے عالی حضرت میں اب سمیٹتے ہوئے چلو جب بھی نماز پڑھو ایک تصور آپ کو نیت میں ہی دیا جاتا ہے مو میرا کعبہ شریف کی طرف کوئی آپ نے سب سے مو موڑ لیا آپ نے سب سے مو موڑ لیا رب کی طرف مو کر لیا ہے تو اب نماز کے اندر ایسے ڈوب جائیں کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو اور یہ تصور قائم نہ ہو تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور جب اس طریقے سے نماز پڑھو گے تو پھر تمہارا تصور یہ قائم ہو جائے گا کہ میرا خدا صرف مسجد ہی میں نہیں دیکھتا باہر نکلوں تو بھی دیکھتا ہے تو اب نگاہیں چکی رہیں گی تاک جھاک کرتے میں نہیں دکھائی دوں گے تو یہ باطنی تصور ہے یہ باطنی علم ہے موسیقی